حضرت عمر کو جب زخم لگا نا خون بڑا بے گیا سمجھ آگئے کہ عمر بچیں گے نہیں حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا فرمایا بیٹا آخری وقت ہے میرا جناب عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ گمبد خضرہ میں نا تین قبروں کی جگہ ہے ایک میں حضور ارام فرما ایک میں جناب عبو بکر صدیق بیٹا زیادہ زور نہ دینا اس لیے کہ جناب عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے ان کا حجرہ ہے وہ مالکہ ہے ہلکا سا کہنا ہلکا سا پتر رو کے نہ کہنا کہیں وہ مجبور نہ ہو جائیں ہلکا سا کہنا عمر کا دل کرتا ہے میں نے وفا کی ہے مصطفیٰ کے ساتھ نوکری کی ہے اگر مجھے جگہ مل جائنا تو میں وہاں سو جاؤ دل کرتا ہے کہہ دینا لیکن اممہ جی مان جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے جنت البقی میں دفن کرنا اللہ تعبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھا پر اممہ جی کے پاس جا کر رویا نہیں ہمت کے ساتھ بات کی میں نے کہا مجی اببہ جی کی خواہش تو ہے اگر آپ اجازت دے دیں کہتے ہیں میں تو حوصلے میں تھا پر اندر سے جناب آشا کی سسکیوں کی آواز آنے لگی فرمایا جا کے عمر کو میرا پیغام دینا کہ کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو بھی نہیں دیتا اور پھر جگہ بھی وہ جس پر میرے نبی کے گمبت کا سایہ ہو حضور کے حجرے کا سایہ وہ والی جگہ اور عمر سے کہنا تو انہیں حد کر دی ہے رسول اللہ کے دین کی نوکری کی اسے کہنا میں جگہ بھی تجھ پر قربان کرتی ہو وہ جگہ تیرا ہی حق بنتا ہے تجھے ہی وہی لیکنا چاہیے بھائی جب چکر رہتا ہے نا اپنی ذات کا تو انسان چھوٹا رہتا ہے اور اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے اور جب انسان تھوڑا سا اپنے آپ سے نکل کر اپنے آپ سے نکل کر دوسروں کو سکون دینے کی کوشش کرتا ہے آرام دینے کی کوشش کرتا ہے تو بھئی یہ ٹھنڈی کرتا ہے سامنے والے